سبسکرائب کریں عابد حنان اوفیشل یوٹیوب چینل تاکہ جانوروں کی مکمل معلومات آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں ہم مات دون ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے ڈاکٹر سائم کو بھیجا ہے ٹھیک ہے تو ابھی بارال اس کا بچڑے کا جو ہے معاینہ ہو رہا ہے کہ اس کو پرابلم ہے کیا تو اس کے بعد جو ہے اس کا پتہ سلے گا کیونکہ اس نے کھانا پینا وغیرہ جو ہے نا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا تو جس کے وجہ سے جو نا کافی گارہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اور یہ پھر ڈر بھی گیا ہے کافی آہ تھوڑا نہیں مطلب کافی ڈر گیا تو بارال ابھی اس کی آہ جتنا بھی معاینہ وغیرہ ہوگا اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آہ ڈاکٹر صاحب کا بھی پوچھیں گے راکٹر صاحب سے گئی کیا مسئلہ ہے اس کو اور اس کی ٹریٹمنٹ پھر کیا ہے کس طریقے سے ہے تو بیسکلی اس نے جو ہے تین دن سے جو ہے تقریباً کھانا پینا اپنا کم کر دیا تھا زیادہ ہی کم کر دیا تھا جس کے وجہ سے جو ہے آہ اس نے اس میں تھوڑی ویکنس بھی آگئی ہے اور مجھے جہاں تک ڈاؤڈ ہے شاید اس کو بخار ہے جس کی ویسے سارا پرابلم ہو رہا ہے ابھی ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے خود اس کو ٹائٹ کرنے میں لگے میں تھوڑی سی میں ان کی ہیلپ کر رکھا دیتا ہوں پھر آپ کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو دوستو ابھی میں نے اس کو روڑا کابو کر لیا ان کے ساتھ جو ہے اس کا ٹیمپریشر چیک کر رہے ہیں چین اس کی بیسکلی بڑی زیرو چین میں نے اس کو چھوٹی کر دی ہے ٹھیک ہے اور سوچ رہا ہوں میں اس کا مورا پکڑ لیتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے نئے بندے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے چلیں جی اچھا بیک سائٹ سے دیکھیں جانوروں کا ٹیمپریشر چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بیک سائٹ سے ڈالا جاتا ہے جہاں سے گوپر والی جگہ ہوتی ہے ٹیمپریشر تھرما میٹر وہاں سے ڈالی کے چیک کیا جاتا ہے تھوڑ در کے لیے میں نے خالے اس کو اور کابو کرنا پڑے گا میرے اس کو کابو کر لیا اس کو تقریباً کابو کر لیا ہے ٹھیک ہے تھرما میٹر جو یہ دیکھیں اس کی بیک سائٹ پہ لگا دیا ہے ایک ہاتھ سے میں نے اس کو پکڑا ہوئے دم کو تاکہ یہ تھرما میٹر نہ ٹوٹے بہرحال اس کا بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ٹیمپریشر چیک کر رہے ہیں میرے خیال سے کیونکہ تھوڑا بہت تدربہ مجھے بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں بہرحال دیکھتے ہیں بھی اس کی کیا پوزیشن ہاتی ہے ٹیمپریشر کی اللہ خیر کرے گا اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو کی لاس میں انشاءاللہ پورا انٹریویو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا لونگا پہلے اس کی ٹیٹمنٹ کروا لیتے ہیں اس کا معاینہ کر لیتے ہیں ابھی اس کے آنکھوں سے بھی پانی پھڑا آنا شروع ہو گیا ہے یہ سمجھ رہا ہے شاید کوئی تقلیف ہے لیکن اس کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے اچھا کچھ دن پہلے اس کے یہاں زخم ہو گیا تھا سمجھ رہا تھا اسے ہی ہو گیا ہے اس کا ہی میں نے ٹیٹپینڈ کر دیتی سیٹ ہو گیا ہے دوستو ابھی تھرمومیٹر نکال لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں راکس آپ کیا بتاتے ہیں ایک سو تین ہے اچھا بھائی ڈاکس آپ کا کہنا یہ کہ ابھی اس کا ٹیمپریچر وہ ایک سو تین ہے ویسے نارمل کتنا ہوتا ہے ایک سو دو نارمل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سو دو سے کم ہوگا تو مطلب بخار ہے جس کو تھنڈا بخار کہتے ہیں اور ایک سو دو سے اوپر ہوگا تو جس کو جو مطلب بخار ہوتا ہے جو گرم ہوتا ہے جسم اور موہ سب چیزیں گرم ہو جاتی ہیں بال کھڑ ہو جاتے ہیں اس طرح کی علامتیں ہو جاتی ہیں تو بارال دونوں کنڈیشن میں بخار ہی ہوتا ہے جس کی ہمیں ٹریٹمنٹ کروانا بہت ضرور ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ مجھے ویڈیو بھی بنانی تھی اور آپ تک بھی یہ میسید پہنچانا تھا ایک ویڈیو پہنچانی تھی کہ اگر کوئی آپ کو ایشو نظر آتا ہے جس کو آپ کو سوالٹ نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں تاکہ وہ زیادہ بہتر اچھے طریقے سمجھے میں ڈاکٹر صاحب کا بھی نمبر سکرین پہ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو جو ہے اگر کوئی پرابلم ہو ان کراچی ٹھیک ہے تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور اپنے جانور وغیرہ دکھا سکتے ہیں جو بھی پرابلم ہو اگر ویسے ہی لوک آفٹرہ کرنے کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو بھی آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہے یا کوئی ویکسین ہے تو انتہائی مناسب پرائز میں جو ہے یہ کر دیتے ہیں تو آپ ان کو بلا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں مطمئن ہی ان کے ساتھ تو ابھی آگے دکھاتا ہوں آپ کو کس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کس طریقہ ٹریٹمنٹ اس کی کرنی ہے تو دوستو ابھی جو اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹمپریچر اس کو آیا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا انجیکشن اس کو لگ چکا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں بتائیں گے انساءاللہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کون کون سی کس طریقے سے انہوں ٹریٹمنٹ کریے اور جو اس کے بارے میں وہ احتیاطی طرح بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں مزید آگے چل کے کتنے دن تک اس کو کسی دوائی کا کورس کروانا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جکھانے کا مقصد اس طریف اتنا سا ہے کہ یار اگر آپ کو کوئی پرابلم آپ کے جانور کو ساتھ کوئی پرابلم ہو اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہے تو آپ بلکل بھی رسک نہ لیں اور ڈاکٹر کو بلائیں میں تھوڑا کانچوس تھا اس کے لیے کہ اس کو پرابلم کیا ہے تو پرسلی میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلائیا تاکہ مکمل طور پر اس کی اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو جائے جو اس کی بیماری کو پکڑ کے تو بارال دیکھتے ہیں اب پہلا انجیکشن تو اس کو لگ چکا یہاں پر گردن پر ٹھیک ہے اچھا یہ جو سوائلنگ ہے ہلکی سے یہ پہلے کی ہے ابھی کی نہیں ہے پہلے کی ہلکی سے سوائلنگ ہے بلکل مائنر سے یہ زیادہ نہیں ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو باقی بچڑے ماشاءاللہ کیسے لگے ہمارے ٹھیک ہے یہ دوسرا اور یہ کھڑے میں ماشاءاللہ تو ابھی دیکھتے ہیں مزید کیا کیا ہونا ہے بارال یہ کہ بھائی موسم چینج ہو رہا ہے میں نے بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ موسم چینج ہونے کے درمیان جو بیس بائیس پچیس دن کا جو کیاپ ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے عموماً تو ایک مہینہ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں جو نا آپ نے جانوروں کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے ورنہ جانور جو نا آپ کی بیماری کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو میرے ساتھ یہی ہو گیا کہ میں نے کیئر کری لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ بیٹ میں آ چکا ہے بیسکلی اس نے کھانا پینہ کم کر دیا تھا کیونکہ جانور جب بھی بیمار ہوتا ہے تو کھانا پینہ کم کرتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے پھر ڈاکٹر کو بلایا تھا کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہوئے تاکہ وزیٹ میں نے سوچا ہے کہ وزیٹ بھی کروا لوں باقی جانور بھی چیک کر لیں گے میرے تو اس کے ساتھ پرابلم ہے پہلے اس کو کروا کہ اس کی ٹریٹمنٹ پھر میں ان کو باقی جانور بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے یہ اپنی نظر سے چیک کر لیں ایک بار تو دوستو ابھی جو ہے وہ دوسرا انجیکشن لگنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا انجیکشن لگنے کے لیے میں آپ کو وہاں چلے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم آگئے ہیں دوسری طرف تو مورا پکڑ لیں مورا پکڑ لیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ کلیر ہاتھ سے بلکل ساپ ہاتھ سے انجیکشن لگا ہے بچڑا بچڑا بہت زیادہ ہلا ہے بہت زیادہ بے کابو ہے لیکن بہت زیادہ صاف ہاتھ سے لگا ہے بہت زیادہ یہ دو انجیکشن اس کو لگیں ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مسجد اب کیا ٹریٹمنٹ اس کی کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کے ساتھ ویڈیو اس کی بھی شیئر کرتا ہوں تو دوستو ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹریٹمنٹ تو کر دی ہے دو انہوں نے انجیکشن لگائیں ایک میرے خالے بخار کا لگایا ہے اور ایک انٹی بیٹک لگایا ہے تو پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس قسم کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس میں مطلب کس کے سراب سے ہمیں کیار کرنی ہوتی ہے ڈیٹیل سے تھوڑی تھوڑی بات کرلیں تے ان سے پھر اس کے بعد اجارت چاہوں گا تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک کیا مسئلہ ہے یہ جو لوگ جانور وغیرہ پالتے ہیں ان کے ساتھ یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھانک کھانا پینا چھوڑ دے اور اس کے بعد جو ہے آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے ناک سے پانی ٹپکنا شروع ہو جائے اور بلکل یورین جو ہے ان کا بلکل ییلو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کی کیر کی سراب سے ہوتی ہے اور کوئی مطلب استعداد نہ رکھتا ہو کہ جانور کی وہ ٹریٹمنٹ کر سکے تو اس کے لئے کوئی دیسی فارمولا بھی بتائیں کہ وہ گھر کی چیروں سے علاج کر سکے اس چیز کا تھوڑا بہت ہو تو وہ تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو اپیئرز ان کو فائدہ پہنچیں سلام علیکم سب سے پہلے تو یہ کہ موسم چینج ہو رہا ہے نا تو اس کے وجہ جانور بھوزہ بیمار ہو رہے ہیں تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ بعض ٹائم جانور خوراک کھانا پہ نہ چھوڑ جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے جو انجیکشن مگر لگائیں اس بچڑے کو دیکھیں اس کے آنکھوں میں سے بھی پانی تھا اور اس کے علاوہ اس کا ٹمپریچر بھی جو تھا وہ تھوڑا سا اب تھا تو اس کے وجہ جیسے جو ہے نا اس کو ہم نے انٹی بائیوٹکس اور انٹی پائیوٹکس میڈسن یوز کی ہے بخار کے لئے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بندہ آپ بتا رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر پرچیز نہیں کر سکتا تو آپ اس کے جو ہے پیاز لے لیں دو عدد اور اس کو کاٹ کر بریک بریک اور اس کے اندر پروفن کی چار ٹیبلٹ ڈیوز کر کے اس کو پیس لیں پیس کے وہ کھلا دیں انشاءاللہ اس سے بھی کافی بہتری میں آ جائے گا اچھا ڈاکس صاحب یہ بھی بتائیں کہ جو ویکسین شیڈول ہے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو نمون یہ کی ویکسین ہو گئی فوٹن ماؤت ہو گیا انٹارو ٹاکسیمیا ہو گیا اس کی سمجھ کیوں ویکسین ہے ابھی جو موسم چل رہا ہے اس کے حساب سے ابھی کون سی ویکسین جو ہے وہ بچڑوں کے حوالے سے سوٹیابل ہے اور جو کرانے بھی چاہیے لازمی طرح اس بارے میں بھی ہمارے دو دیکھنے والے ہیں ان کو ٹھوڑا سا گائیڈ کر دیں آہ دیکھیں ان میں ای ٹی وی جو ہے آپ ہو رہے ہیں وہ بکروں میں کی جاتی ہے بچڑوں میں نہیں کی جاتی ہے انٹارو ٹاکسیمیاں ابھی ان میں نہیں ہوتی ان میں اب جو ہے موسم کے حساب سے ایف ایم ڈی کی ویکسین جو ہے نا ہو رہی ہے اور آپ بتا رہے تھے کہ یورین کا جو کلر چینج ہوتا ہے وہ باز ٹائم جو ہے نا چارے کے اندر جو سپری وغیرہ کی جاتی ہے نا تو چارہ جب نیو آ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے زہریلے اثرات جو ہوتے ہیں نا سپری وغیرہ کی تو اس کی وجہ سے یورین جو ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو دوستو ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے ڈاکٹر سائم سے میں نے ڈیٹیل لے لی ہے اور نمبر بھی میں نے اسکرین پر ان کا شیئر کر دیا ہے تو جو بھی حضراتیں کراچی میں جو ان سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں اپنے قیمتی جانوروں کے لیے تو ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں پوری کراچی میں ان کی اور آل سروسیں گھر پر آ کر فارم پر آ کر مطلب جس جگہ بھی آپ نے جانور رکھیں وہاں پر آ کر ان کی جو ہے ٹریٹمنٹ آہ شروع جاتی ہے اور ان کیس اگر آپ کو کوئی میڈیسن چاہیے اچھی میڈیسن چاہیے تو وہ بھی آپ کو ان کے پاس ایزیلی مل جائے گی مناسب پرائز میں تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی دبا دیں تاکہ نوٹیفیکشن کے ذریعے تمام ویڈیوز جو ہے میری بربا کا آپ کو محصول ہو سکے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ